تیسری عالمی جنگ جو وار آن ٹیرر کے نام سے برپا کی گئی ہے ایک خالصتاً مذہبی جنگ ہے اسی طرح جس طرح سلیبی جنگیں برپا کی گئی تھی کروسیڈز کے نام سے جو خالصتاً مذہبی جنگیں تھی مذہب کی بنیاد پر لڑی گئی تھی میڈلیسٹ میں لڑی گئی تھی مشرقی وستہ میں لڑی گئی تھی اس وقت بھی تمام نیٹو اور یورپ کے تمام ممالک جو اس وقت کا نیٹو تھا جو اس وقت کی نورت ایٹلانٹک کریٹی آرگنائزیشن تھی ان کی تمام فوجیں مذہب کے جھنڈے کے نیچے آ کر مشرقی وستہ میں مسلمان کے علاقوں میں جنگیں برپا کر رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین عیوبی اور نور الدین زنگی پیدا کیے تھے آج امت مسلمہ میں صلاح الدین عیوبی اور نور الدین زنگی نہیں ہیں مگر باقی تمام اسباب وہی پیدا ہو چکے ہیں اب ان کا اگلا پلان پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ساٹھ مسلمان ممالک بنایا اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ ایک سو بیس مسلمان ممالک بنایا جائیں گے جن کے پاس نہ فوجی طاقت ہوگی نہ ایک نومک تعاور ہوگی دبائی اور یونائٹڈ ایرپ ایمریٹس کی طرح کے مسلمان ملک آپ سو بنا دیجئے دو سو بنا دیجئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان طاقت کے سامنے کہ جو یہ دنیا کو تباہ برباد کرنے کے لیے یہ جیڈو کرسچن سیولیزیشن اس وقبوری دنیا میں جو تباہی برپا کر رہا ہے اس پوری وار آن ٹیرر کی کہانی میں ایک اور کردار بہت اہم ہے اور وہ ہے یونیکول یونیکول کا شمار انیسویں اور بیسویں صدی کی بڑی پیٹرل دریافت اور گیس پائپ لائن بچھانے والی کمپنیوں میں ہوتا تھا دس اگست دو ہزار پانچ کو یونیکول شہرون کارپوریشن میں زم ہو گئی اور اب انفرادی طور پر فنکشنل نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وار آن ٹیرر کے تمام نام یونیکول سے تعلق رکھتے ہیں جن میں بوس آف دا کمپنی ڈکچینی بشکی انتخابی مہم کے نمبر ایک کنٹریبیوٹر کینیتھ لے امریک انتظامیہ کے افغانستان میں اولین ترجی طالبان کی حکومت کو مستحقم کرنا تھا کیونکہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ طالبان نے ملک میں امن و امان قائم کیا تھا اس طرح امریکہ سینٹرل ایشیا میں موجود آئل گیس کے زخائر تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا امریکہ کا منصوبہ تھا کہ وہ ترکمانستان، ازبکستان اور کازکستان سے آئل پائپ لائن افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے راستے بحر ہن سے گزارتا ہوا یورپ تک لے جائے بنیادی طور پر افغانستان میں ریجین چینج یعنی طالبان کے حکومت کو تبدیل کر کے اپنی پسند کا کوئی حکمران مسلط کرنے کا فیصلہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ان لوگوں نے کیا تھا جب یونیکال جو کہ آئل کمپنی ہیں جو امریکن طالبان سے معاہدات کرنا چاہ رہی تھی کہ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان ایک گیس پائپ لائن انہوں نے بچھانی تھی جو پاکستان سے آنے کے بعد جس نے آگے بڑھ کر ملتان کے راستے انڈیا بھی جانا تھا جو اس وقت ہم آئی پی آئی گیس لائن پہ بات کر رہے ہیں ایران، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر پہلے ٹیپ گیس پائپ لائن تھی ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان اور اس کو ترکمانستان سے پاکستان اور انڈیا تک بچھانے کا ٹھیکہ لینے کی کوشش یونیکال کر رہی تھی جو امریکن آئل کمپنی ہے طالبان کا پورا ڈیلیگیشن امریکہ گیا تھا بڑی گفتشنید ان کی ہوئی تھی معایدات ہوئے لگے تھے لیکن یونیکال کے ساتھ ساتھ آرجنٹینین کمپنی بریڈائس بھی اس میں شریک تھی کہ اس ٹھیکے میں کسی طرح ہم کو یہ کانٹریکٹ مل جائے اور بھی چینی اور روسی کمپنیاں کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں یہ کانٹریکٹ مل جائیں جو شرائط یونیکال نے طالبان کو دی وہ طالبان کے لیے قابل قبول نہیں تھی صرف چار سو چالیس کلومیٹر افغانستان میں سے ان کو ایک حصہ نکالنا تھا جو ترکمانستان سے پاکستان تک آتا ہے لیکن جب طالبان نے انکار کر دیا کہ ہم کانٹریکٹ یونیکال کر نہیں دیں گے تو یونیکال نے ایک پریزنٹیشن دی امریکن کانگریس کو اور اس میں یہ کہا کہ ہمارے نیگوسیشنز ٹوٹ گئے ہیں پوری رپورٹ پیش کی اور اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس گیس فائی پلائن کو بنائیں تو ہمیں افغانستان میں ایک ریجیم چینج کی ضرورت ہے اور اس کے بعد امریکن فورن پالسی نئی فیصلہ یہ کیا گیا کہ پہلے افغانستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا نائن الیون کا ڈراما اس کے بعد رچایا گیا تھا اور دلچسپ بات جو غیر معمولی بات جو ہماری قوم کو نہیں معلوم ہے کہ یونیکال کی طرف سے جو شخص نیگوسیشنز کر رہا تھا طالبان کے ساتھ یونیکال کا ملازم ہے اور یہ ساری جنگ یونیکال کے کہنے پر مسلط کی گئی ہے کہ جب وہ ایران جب وہ ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس فائی پلائن پر طالبان نے انکار کیا تھا یہ جنگوں کا تعلق نہ تہشدگردی سے ہے نہ اس کا تعلق نائن الیون سے ہے اسی سلسلے میں سید رحمت اللہ حاشمی جو کہ طالبان حکومت کے وزیر تھے امریکہ کے سرکاری دورے پر اس پائپ لائن منصوبے کو حتمی شکل دینے کیلئے گئے جہاں ان کے امیج کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی لیکن جب طالبان نے ارجنٹائن کے آئل فرم سے آئل پائپ لائن پر مذاکرات کیے تو امریکہ نے طالبان کو کھل کر دھمکی دی کہ ایدر ایکسیپٹ کارپٹ آف گولڈ اور گیٹ اکارپٹ آف بومز اور پھر وہی ہوا ورلٹ ایڈ سنٹر پر ہونے والے حملوں کو جواز بنا کر امریکہ نے افغانستان کو تحس نحس کر دیا اور پھر حمد کیزئی جیسے پپٹ کی شکل میں ایک مرتبہ پھر اس شخص کے ملک کا صدر بنایا جو پہلے ہی یونیکول کا ریجنل ہیڈ رہ چکا ہے بوش نے افغانستان میں اپنا صفیر ظلم خلیلزادے کو بنایا جو کہ یونیکول کے ثابت مشیر تھے یہ سب کر لینے کے بعد امریکہ نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ 21 صدی کا امریکن ایجنڈا جس کا ہم نے ذکر پہلے کیا ہے کہ پولیٹیکل سیاسی اسلام کے تصور کو بھی تباہ کرنا ہے مسلمان خطوں کو چھوٹا چھوٹا کرنا ہے گریٹر اسوائل کے راستے برے تیار کرنا ہے مسلمان دنیا کی نیوکلیر اور مسائل پروگرام کو تباہ کرنا ہے اور روس اور چین کا حصار قائم کرنا ہے ان سارے ابجیکٹف کو اچیو کرنے کے لیے اس جنگ کا آغاز نائن الیون کے ڈرامے کے بعد کیا گیا جس طرح امریکہ دوسری جنگ عظیم میں پرل ہاربر کے بعد جنگ میں شامل ہوا تھا اس سے پہلے امریکن قوم تیار نہیں تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں جو یورپ کی اور روس کی اور جاپان کی لڑائی ہے اس میں امریکہ کیوں شامل ہو تو امریکن قوم کو گھسیٹنے کے لیے اس جنگ میں ایک ڈراما رچایا گیا تھا پرل ہاربر کا اس بات کے باوجود کہ اچھی طرح سے بریٹش انٹیلیجنس کو بریٹش نیول انٹیلیجنس اور امریکن نیول انٹیلیجنس کو معلوم ہو چکا تھا کہ جاپانی پرل ہاربر پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے جان کر یہ حملہ ہونے دیا کیونکہ اس کے نتیجے میں امریکن قوم ایک جو بگڑ کر غصے میں توفان برپا کیا اس نے اس کے نتیجے میں امریکہ کھچ کے پھر جنگ میں آیا جس جنگ میں اگر بریٹن اور یورپ اکیلے لڑائے ہوتے تو شکست کھا جاتے یہودیوں کو ضرورت تھی ان کی امریکہ کو گسیٹ لیا اسی طرح اسرائیلیوں کو زائنس کو یہودیوں کو ضرورت تھی اس پوری دنیا میں تباہی اور توفان برپا کرنے کے لیے امریکہ کی اس لیے نائن الیون امریکہ میں کرایا گیا اگلا نائن الیون اب انہوں نے کرانا ہے وہ اس لیے کہ افغانستان میں جو نیٹو فورسز ہیں وہ تیار نہیں ہو رہی ہیں کومبیٹ آپریشنز میں شامل ہونے میں اس وقت جتنے کومبیٹ آپریشنز ہیں کنیڈین بریٹش اور امریکن ٹروپس کر رہے ہیں ان کو ضرورت ہے افغانستان میں اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کی اس کے لیے یا وہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں انڈیا فوجیں دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن نیٹو کو اس جنگ میں گسیٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک نائن الیون یورپ میں کرایا جائے اور ابھی سے وہ اس بات کی اشارے دے چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک نائن الیون اور ہوگا وہ یورپ میں ہوگا اور وہ شروع ہوگا پاکستان کے ٹرائبل ایریا سے تاکہ پوری یورپین قومیں جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں امریکنز کے ساتھ پاکستان کے ٹرائبل ایریا پر بمباری کرنے میں جو نیو کونز تھے ان کا تو یہ کال اور کہنا تھا کہ امریکہ بہت کوشش کر کے اور بہت محنت کر کے اور بہت فہم و فراست کے بعد سالہ سال کے بعد ایک سوپر پار نہیں بلکہ ایک سوپر سوپر پار بن گیا اس کے آگے انہیں یہ اس سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور ہر جگہ اپنی پریزنس اسٹیبلش کرنے پڑے گی تاکہ وہ اس پوزیشن سے نیچے نہ آئے اس لیے ایک ایکٹیویسٹ رول ہے ایک ایکٹیویسٹ رول ہے جو کہ نیو کون فلوسفی کے ساتھ ساتھ ایک فورس پہ مبنی ہے فورس ہے ایکٹیویسٹ ہے اور ایسے لوگوں کو ڈھوننا ہے اور ایسی جگہوں تک پہنچنا ہے کہ جہاں پہ تنازیات ہیں جہاں پہ کمزوری ہیں ہیں جہاں پہ سوسائیٹیز فریکچرڈ ہیں تو وہ ان جگہوں پہ وہ پہنچیں ناظرین ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں ختم ہوا اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ وار آن ٹیرر کے نام پر پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے امریکہ جس شخص کو پکڑنے افغانستان آیا تھا وہ ابھی تک زندہ بھی ہے یا نہیں امریکہ ابھی تک اس کو پکڑ کیوں نہیں سکا وار آن ٹیرر کے کون کون سے ریجنل اور انٹرنیشنل پلئر ہے اور سب سے اہم سابق صدر مشرف نے امریکہ کا مکمل ساتھ کیوں دیا تھا اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان نمان شبیر کو کھلا سچ کی پوری ٹیم کے ساتھ ادازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک اللہ حافظ